کچھ حادثوں سے گر گئے بابر زمین پر ہم رشکے آسمان تھے ابھی کل کی بات ہے جی ہاں ابھی کل کی ہی بات ہے دوزار اکیس دوزار بائیس دوزار بیس بابر عظم وہ کھلاڑی کے جو جس سے پوچھو وہی کہتا تھا بابر عظم is the best player in the history of cricket اس وقت جب ویرات کولی پر برہ سمیں چل رہا تھا تب سبھی لوگ بابر عظم کی تعریف کرتے تھے لیکن آج وہ ٹائم آ چکا ہے کہ بابر عظم کے ساتھ نصیم شاہ کو بھی compare کرنا شروع کر دیا گیا ہے بھائی جی ہاں نصیم شاہ کو بھی اب بابر کے ساتھ compare کیا جاتا ہے as a batsman کے طور پر کیونکہ نصیم شاہ نے آج انگلینڈ کے خلاف as a night watchman کھیلتے ہوئے 33 runs کی innings کھیلی 81 balls کو فیس کیا 3 چھکے بھی لگائے نصیم شاہ نے جبکہ بابر عظم as a batsman کھیلتے ہوئے 71 balls کو فیس کر کے صرف اور صرف 30 runs بنا کر ایک اور failure کے ساتھ out ہو کر واپس pavilion لوٹ گئے تھے اس لیے نصیم شاہ کو بھی better than بابر عظم قرار دیا جا رہا ہے ایسا کیوں ہے بھائی اس پر ہم لوگ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اگر آپ لوگ پہلی بار منی ریدر official youtube چینل پر visit کر کے آ رہے ہیں تو آپ سے requestے کے بھائی like اور subscribe یہ دونوں کام آپ لوگوں نے لازمی سے کرنے ہوتے ہیں نصیم شاہ جو کہ پاکسان کے all under تو نہیں ان کو کہا جا سکتا وہ پاکسان کے fast baller ہیں بٹ نصیم شاہ نے کمال کی بلے بازی کی انگلینڈ کے خلاف اور انگلینڈ کی بھی نیندے حرام کر کے رکھ دی نصیم شاہ نے کیونکہ نصیم شاہ کو کل بابر عظم کے آؤٹ ہو جانے کے بعد as a night watchman بھیجا گیا تھا اور بابر عظم اس time out ہوئے تھے کہ جب صرف 9 گیندے باقی تھیں پہلے دن کا کھیل finish ہونے میں بٹ بابر عظم LBW trapped ہو گئے اور اس کے بعد نصیم شاہ کریز پر آگے as a night watchman نصیم شاہ نے کوئی رنز کل تو نہیں بنائے تھے بٹ آج نصیم شاہ نے زبردست قسم کا start لیا پہلے وکٹ روکے رکھا ساؤچ شکیل کے ساتھ تو پھر اس کے بعد نصیم شاہ نے ایک چوکہ لگایا پھر اس کے بعد تین چھکے بھی نصیم شاہ نے لگائے نصیم شاہ نے 81 گیندے فیس کی ایک چوکہ اور تین چھکے لگا کر 33 رنس کیننگز کھیلی جبکہ بابر عظم نے 71 گیندے کھیل کر 30 رنس کیننگز کھیلی تھی جس میں پانچ چوکے شاہ ملتے اب نصیم شاہ کو کمپیر کیا جا رہا ہے بابر عظم کے ساتھ کہ بابر عظم سے بیٹر ہے نصیم شاہ اس نے بھی 33 بنا لیے اور بابر عظم اس پھٹا وکٹ پر اتنے ہی نہیں بنا سکا بھئی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ایک بندہ فیلئر کا شکار ہوتا ہے نا فیلئر کا تو پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے چاہے اس کو بچوں کی ٹیم کے ساتھ بھی اس کو کھلا دیں نا کہ اس کے اگینسٹ بچہ کوئی بولر بھی لگا دیں تو وہ آؤٹ ہو ہی جائے گا بیکوز جس طرح سے ڈیوٹ گاور نے کہا ہے نا کہ لکی اور انلکی ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے اب بابر عظم جو کہ بہت زبردست قسم کا بلے باز ہے لیکن اب وہ اس کا جو لک ہے نا وہ اس وقت اس کا ساتھ نہیں دے رہے اس وقت وہ انلکی ہوا پڑا ہے تو اب انلکی ہونے والا بندہ کیسے آپ کے لئے رنز کر سکتا ہے وہ پچیس تیس پینتیس چالیس اتنے رنز تو وہ ریگولرلی کرتا ہی آ رہا ہے اب جب تک اس کے خاتے میں جب تک اس کے نصیب میں پچاس یا سو نہیں لکھا تو وہ کیسے بنا پائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی بلے باز کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس نے ہر میچ میں سینچری بنا کے جانا ہے اگر اس کے اپنے ہاتھ میں ہونا کہ میرے ہاتھ میں ہے بھائی میں جتنے چاہوں رنز کر سکتا ہوں تو پھر تو ہر کھلاری ہر بلے باز ہر میچ میں سینچری سے کم روکے ہی نہیں کیونکہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہوگا نا بھائی بلے باز کا کام ہے اچھی بیٹنگ کرنا اب وہ کنٹینیو کہاں تک چلتا ہے ایک اپنی اننگز کو کہاں تک وہ بیلڈ کر لیتا ہے وہ مطلب بولرز بھی اپنی ٹرائی کر رہے ہوتے کہ ہمیں ویکٹ حاصل کرنا ہے تو جب بولر کا دعو لگ جاتا ہے تو وہ بھی ویکٹ لینے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے اس لیے اب بابرازم نہ تو جانبوجھ کر آؤٹ آفارم ہے نہ تو وہ جانبوجھ کر آؤٹ ہو کے جا رہا ہے نہ ہی جانبوجھ کر وہ رنز کرنے سے منع ہو رہا ہے وہ رنز کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن برا وقت چل رہا ہے بھائی یہ ماننا پڑے گا ٹیسٹ کرکٹ میں بابرازم پر برا وقت چل رہا ہے اور یہ سیریز ایک بار پھر سے بتاؤں گا کہ ایمپورٹنٹ ہے بار بابرازم یہ ایمپورٹنٹ سیریز ہے بابرازم کے لیے انگلینڈ والی اگر اس سیریز میں ناکامی ملتی ہے بابرازم کو پوری کی پوری سیریز میں تو پھر بابرازم کو ریسٹ کرنا پڑے گا بابر کو ریسٹ کرنا چاہیے ریلیکس ہونا چاہیے کہ بھائی کوئی بات نہیں بہت کرکٹ پڑی ہے ابھی بابرازم کی ابھی کوئی اس کا کیریر فینش ہونے والا نہیں ہے بہت لمبی کرکٹ پڑی ہوئی ہے بابرازم کی سو کول ڈاؤن کول ڈاؤن نسیم شاہ کے ساتھ شاہین شاہ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کمپیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بابرازم کو بابر ویل باؤنس بیک ویری سٹرونگلی اور آپ کو بابرازم دو دو سو تین تین سو رنس کرتا ہوا اس کے اکڑ میں نظر آئے گا ایک ایک انگز میں